نمک کشف حجاب صحت اور اس کے عداب و احقام کے بارے میں حصہ ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم نمک کشف حجاب صحت اور اس کے عداب و احقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایوہ اللزین آمنو قو انفسقم و اہلیقم نارا ای عدب و حم اے ایمان بالو اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی ان کی درشتگی کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن العدب من الامانی خسن عدب ایمان کا حصہ ہے نیز فرمایا میرے رب نے مجھے عدب سکھایا اور بہت اچھا عدب مجھے سکھایا دین و دنیا کے تمام امور کی شائستگی عداب سے وابستہ ہے اور ہر قسم کے لوگوں کے مقامات کے لیے ہر مقام کے عداب جدہ گانہ ہے تمام انسان خواہو قافر ہو یا مسلمان ملہد ہو یا موحد سنی ہو یا مبتدہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معاملات میں خسن عدب امدہ چیز ہے اور جہان میں کوئی رسم و رباج استعمال عدب کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتی لوگوں میں عدب ہی مروت کی حفاظت ہے اور دین میں سنت کی حفاظت اور دنیا میں عزت و احترام کی حفاظت بھی اسی عدب سے متعلق ہے کیونکہ یہ تینوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں جس میں مروت نہ ہوگی وہ سنت کا متبہ نہ ہوگا اور جس میں سنت کی حفاظت نہ ہوگی اس میں عزت و احترام کی رعایت بھی نہ ہوگی معاملات یعنی طریقت کے اس سلوک میں حفظ عدب مطلوب کی تعظیم سے حاصل ہوتی ہے یعنی دونوں میں حق تعالیٰ اور اس کے مغائرت کی عزمت و عزت ہر طریقت میں یہ تعظیم تقوی سے حاصل ہوتی ہے اور جو تعظیم کی بے حرمتی کرتا ہے اور مشاہدہ حق کو پامال کرتا ہے طریقت تصوف میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے سکر و غلبہ یا کسی اور حال میں ہونا طالب کو عدب کی حفاظت سے منع نہیں کرتا اس لیے کہ عدب ان کی عادت ہے اور عادت طبیعت کی مانند ہوتی ہے ہر جاندار سے کسی حالت میں تباہ کی جدائیگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی زندگی برقرار ہے اس کا افتراق اس سے محال ہے لہٰذا جب کسی انسان کا تشخص برقرار ہے ہر حال میں عدب کی پیروی لازم ہے خواہ تکلیف سے ہو یا بے تکلیف جب ان کا حال صحت مندی میں ہوتا ہے تو وہ بے تکلیف آداب کی ریایت برتتی ہیں اور جب ان کا حال سکر و مدہوشی میں ہوتا ہے اس وقت حق اطالع انہیں عدب پر قائم رکھتا ہے غرض کے کسی حالت میں بھی دل عدب سے روگردان نہیں ہوتا کیونکہ محبت بہترین عدب ہے اور حسن عدب محبت کرنے والوں کی خوبو ہے اللہ تعالی جس پر جتنی قرامت فرماتا ہے وہ اس کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ وہ دین کے عدب کی حفاظت کرتا ہے بخلاف ملہدوں کے اس گروہ کے خاندان ان پر لانت کرے جو یہ کہتے ہیں کہ بندہ محبت میں جب غالب ہو جاتا ہے تو حکم مطابعت اس سے ساکت ہو جاتا ہے یہ خالص بے دینی ہے عدب کی قسمیں عدب کی تین قسمیں ہیں ایک اللہ تعالی کے ساتھ اس کی توحید میں اس طرح پر کے جلوت و خلوت کی ہر حالت میں خود کو اس کی بے حرمتی سے بچائے اور وہ سلوک برتے جو بادشاہوں کے حضور کیا جاتا ہے صحیح حدیث میں وارد ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چہار زانو تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر پیغام بہنچایا یا محمد اجلس جلسات الابدی شان بندگی کے ساتھ جلوس فرمائیں آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں اس کی بارگاہ میں اس کی شان کے لائق جلوس فرمائیں مشایخ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارس محاسبی رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک دن رات کے کسی حصہ میں دیوار سے ٹیک لگا کر کمر سیدھی نہیں کی اور دوزانوں کے سوا کسی اور حالت میں نہ بیٹھے لوگوں نے عرض کیا آپ اتنی تکلیف و مشکت کیوں برداشت کرتے ہیں فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں حق تعالیٰ کے مشاہدے میں اس طرح نہ بیٹھوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے خورستان کے ایک شہر ملند نامی میں ایک شخص کو دیکھا جو بہت مشہور تھا اور لوگ اسے ملند عدیب کہتے تھے وہ بڑا صاحب فضیلت تھا اس نے بیس سال قدموں پر کھڑے گزار دیئے سوائے نماز کے تشہد میں کبھی نہ بیٹھا میں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا ابھی مجھے وہ درجہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ مشاہدہ حق میں بیٹھ سکوں حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا آپ نے جو کچھ پایا ہے وہ کس چیز کی بدولت پایا فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن صحبت کی وجہ سے چنانچہ میں نے حق تعالیٰ کے ساتھ اتنا ہی جلوت میں عدب اور حسن صحبت کو ملحوظ رکھا ہے جتنا خلوت میں ہے اہل جہان کو چاہیے کہ اپنے معبود کے مشاہدہ میں عدب کی حفاظت کا سلیقہ زلیخہ سے سیکھیں جس وقت اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خلوت و تنہائی کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہش کی تکمیل کی درخواست کی تو اس نے پہلے اپنے بد کے چہرے کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو اس نے کہا اپنے معبود کے چہرے کو چھپا رہی ہوں تاکہ وہ بے حرمتی میں مجھے آپ کے ساتھ نہ دیکھے کیونکہ یہ شرائط عدب کے خلاف ہے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام باہم ملے اور انہیں جمال یوسفی سے ہم آغوش کیا تو زلیخہ کو جوان کر کے دین حق کی رہ دکھائے تب حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں دیا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے طرف قصد فرمایا تو زلیخہ آپ سے بھاگی فرمایا اے زلیخہ کیا میں تیرا دل ربا نہیں ہوں غالباً میری محبت تمہارے دل سے جاتی رہی ہے زلیخہ نے عرض کیا خدا کی قسم یہ بات نہیں محبت اپنی جگہ برقرار ہے لیکن زیادہ ہے لیکن میں نے ہمیشہ اپنے معبود کی بارگاہ کے عدب کو ملہوز رکھا ہے اس دن جبکہ تمہارے درمیان خلوت ہوئی تھی اس وقت میرا معبود ایک بدھ تھا جو قطن دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس کے باوجود اس کی بے نور دو آنکھیں تھی اس پر میں نے پردہ ڈال دیا تھا تاکہ بے عدبی کی تحمت مجھ سے اٹھ جائے اب میرا معبود ایسا ہے جو دانا اور بینہ ہے جس کے لیے دیکھنے کا نہ حلقہ ہے نہ کوئی آلہ مگر میں جس حال میں بھی ہوں وہ مجھے دیکھتا ہے اس لیے میں نہیں چاہتی کہ اس کی بارگاہ میں ترق عدب کا الزام مجھ پر آئد ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج میں لے جایا گیا تو آپ نے حفظ عدب میں قونین کی طرف نظر نہیں اٹھائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرمایا مَا زَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَى الْنَجْمِ آیت سترہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ بے رہ ہوئی یعنی دنیا کی طرف نظر کرنے میں نہ آنکھ بھٹکی اور نہ آخرت کے دیکھنے میں آنکھ بے رہ ہوئی عدب کی دوسرے قسم معاملات میں اپنے ساتھ ہے وہ اس طرح کے ہر حال میں اپنے ساتھ مروت کو ملحوظ رکھے یہاں تک کہ لوگوں کی صحبت ہو یا حق تعالی کی بارگاہ کی حاضری خواہ جلوت ہو یا خلوت کسی حال میں بے عدبی کا ارتقاب نہ کرے اس کی صورت یہ ہے کہ سچ کے سوا علام نہ کرے جو بات اپنے دل کو جھوٹی معلوم ہو اسے زبان پر لانا کیسے درست ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں بے مروتی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کم کھائے تاکہ تہارتگاہ میں زیادہ نہ جانا پڑے تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کے شرمگاہ کو نہ دیکھے حتیٰ کہ اپنی شرمگاہ بھی مجبوری کے سوا نہ دیکھے کیونکہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی قرم اللہ وجہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پوشیدہ حصہ جسم کو نہیں دیکھا کسی نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میں شرم کرتا ہوں کہ اس حصہ جسم کو دیکھوں جس کی جنس پر نظر ڈالنا حرام ہے عدب کی تیسری قسم لوگوں کے ساتھ صحبت کرنے میں عدب کا لحاظ رکھنا ہے صحبت کے عداب میں بہترین عدب یہ ہے کہ کہ صفر و حضر میں حسن معاملہ اور سنت کی حفاظت کریں عداب کی یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی اب میں حد المقدور ترتیب وار عداب کو بیان کرتا ہوں تاکہ بہ آسانی سمجھ میں آسکے عداب صحبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ ان کو محبوب بنا کر دوست بنا لے گا یعنی انہوں نے اپنے دلوں کی حفاظت کی اور اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا کیا اور اپنے مقابلہ میں ان کی بزرگی اور شرافت کو دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسن رعایت اور حفظ مراتب کے سلسلہ میں مسلمان بھائیوں کی محبت کو تین چیزیں پاکیزہ بناتی ہیں ایک یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو دوسرے یہ کہ اپنی مجلسوں میں اس کے لیے جگہ بناو تیسرے یہ کہ اسے اچھے القاب کے ساتھ یاد کرو اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں سے سلحہ و آشتی رکھو مطلب یہ ہے کہ باہم لطف و مہربانی سے پیش آؤ کسی کی دل شکنی نہ کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی اور زیادہ بناو اور ان کے حقوق میں حسن سلوک کر کے بھائی بناو کیونکہ تمہارا رب حی و قریم ہے وہ حیاء فرماتا ہے کہ روز قیامت باہمی آداب و معاملات کی وجہ سے اپنے بندے پر اس کے بھائیوں کے درمیان عذاب فرمائے لہٰذا یہی مناسب ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ صحبت بوجہ اللہ کی جائے نہ کہ نفسانی خواہش یا کسی غرض و مفاد کی خاطر تاکہ وہ بندہ حفظ عدب کی وجہ سے ممنون و متشکر ہو حضرت مالک بن دینار نے اپنے داماد حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے مغیرہ جب بھائی یا ساتھی کی رفاقت تمہیں دینی فائدہ نہ پہنچائے تم اس جہان میں اس کی صحبت سے بچو کہ تم محفوظ رہو اس نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری صحبت یا تو اپنے سے بڑے اور اچھے کے ساتھ ہوگی یا اپنے سے کم تر کے ساتھ اگر اپنے سے بڑے اور اچھے کی رفاقت اختیار کروگے تو اس سے تمہیں دینی دنیوی فائدہ پہنچے گا اور اگر اپنے سے کم تر کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں تو تم سے اس کو دین کا فائدہ پہنچے گا کیونکہ اگر وہ تم سے کچھ حاصل کرے گا تو وہ دینی فائدہ پہنچانا ہوگا اور جو تم اپنے بڑے سے حاصل کروگے وہ بھی دینی فائدہ حاصل کرنا ہوگا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کمالِ پرہیزگاری یہ ہے کہ بے علم کو علم سکھائے حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ دوست بہت برا ہے جس کو دعا کرنے کی وسیعت کرنی پڑے کیونکہ ایک لمحہ کی صحبت کا حق یہ ہے کہ اسے ہمیشہ دعا خیر میں یاد رکھا جائے اور وہ دوست بہت برا ہے جس کی صحبت خاطر توازوں کی محتاج ہو کیونکہ صحبت کا سرمایہ ہی یہ ہے کہ ہمیشہ بہمی خوشی و مسارت میں گزرے اور وہ دوست بہت برا ہے جس سے گناہ کی معافی مانگنے کی ضرورت پیش آئے اس لیے کہ عذر خواہی بیگانگی کی علامت ہے اور صحبت میں غیریت اور بیگانگی ظلم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور و طریق پر ہوتا ہے لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی رکھتا ہے اگر اس کی صحبت نیکیوں کے ساتھ ہے اگرچہ وہ خود نیک نہ ہو تو وہ صحبت نیک ہے اس لیے کہ نیک کی صحبت اسے نیک بنا دے گی اور اگر اس کی صحبت بروں کے ساتھ ہے اگرچہ وہ نیک ہے تو یہ برا ہے کیونکہ وہ اس کی برائیوں پر راضی ہے اور جو برائیوں پر راضی ہو اگرچہ وہ نیک ہو بہرحال برا ہے ایک شخص دورانے توافقان قابہ دعا مانگ رہا تھا کہ اے خدا میرے بھائیوں کی اصلاح فرما لوگوں نے پوچھا اس مقام میں تم اپنے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہو اس نے جواب دیا میں چونکہ انہی بھائیوں کی طرف واپس جاؤں گا اگر وہ درست ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ درست رہوں گا اور اگر وہ خراب ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ خراب ہو جاؤں گا کیونکہ قائدہ ہے کہ اپنی درستگی مسلحین کی درستگی پر موقوف ہے لہٰذا میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ میرا مقصود ان سے حاصل ہو جائے اس ارشاد و نصیحت کی بنیاد یہ ہے کہ نفس کی عادت ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے راحت پاتا ہے اور جس قسم کے لوگوں کی محبت اختیار کی جائے گی وہ انہیں کی خسلت و عادت اختیار کر لیتا ہے اس لیے کہ تمام معاملات ارادہ حق اور ارادہ باطل سے مرقب ہیں وہ جس ارادے کے معاملات کے ساتھ صحبت رکھے گا اس پر اسی کا غلبہ ہوگا کیونکہ اپنی ارادت دوسرے کے ارادوں پر مبنی ہے اور تباہ و عادات پر ان کی صحبت کا بڑا اثر اور غلبہ ہے یہاں تک کہ بعض آدمی کی صحبت میں صد جاتا ہے توتی آدمی کے سکھانے سے بولنے لگتی ہے گھوڑا اپنے بہیمانہ خسلتر کر کے متعی بن جاتا ہے یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر و غلبہ ہوتا ہے اور کس طرح وہ عادتوں کو بدل دیتی ہے یہی حال تمام صحبتوں کا ہے اسی بنا پر تمام مشایخ سب سے پہلے صحبت کے حقوق کے خواہاں رہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کی ترغیب دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کے نزدیک صحبت کے آداب اور ان کی مراعات فرض کا درجہ رکھتی ہیں گزشتہ مشایخ کی کثیر جماعت نے صحبت کے آداب میں مفصل کتابیں تحریر فرمائی ہیں چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب معصومہ تسحیح الارادہ اور حضرت احمد بن خزرویہ بلخی علیہ الرحمہ نے الرعایت بحقوق اللہ اور حضرت محمد بن علی ترمزی رحمہ اللہ نے بیانِ آدابِ مریدین لکھی ہیں ان کے علاوہ حضرت ابو القاسم الحقیم، حضرت ابو وراق، حضرت سحل بن عبداللہ تستری، حضرت ابو عبداللہ الرحمان سلمہ اور حضرت استاز ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے بھی اس موضوع پر بھرپور کتابیں لکھی ہیں یہ تمام مشایخ اپنے فن کے امام گزرے ہیں ان تمام طالبانِ طریقت کے لیے اقسامِ آداب میں معاملات، مشایخ پر مشتمل چند انوانات پیش کرتا ہوں صحبت کے حقوق واضح رہنا چاہیے کہ مریدوں کے لیے سب سے اہم ترین چیز صحبت ہے کیونکہ صحبت کے حق کی رعایت کرنا اہم فرض ہے چونکہ مریدوں کے لیے انفرادی اور الہدگی کی زندگی گزارنا موجبِ حلاقت ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکیلِ آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور جب دو ایک ساتھ ہوں گے تو دور رہے گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم میں جو تین آدمی راز کی باتیں کرتے ہیں ان میں چوتھا حق تعالیٰ ہوتا ہے لہٰذا مرید کے لیے اکیلے رہنے سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں ہے صحبتِ شیخ سے انحراف کا ببال حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک کو یہ خیال گزرا کہ میں درجہ کمال کو پہنچ گیا ہوں اب میرے لیے اکیلہ رہنا صحبت سے بہتر ہے چنانچہ وہ گوشہ نشین ہو گیا اور مشایخ کی صحبت چھوڑ دی ایک رات اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک اونٹ لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ رات تمہیں جنت میں گزارنی چاہیے یہ لوگ اسے اونٹ پر سوار کر کے لے گئے یہاں تک کہ ایسی جگہ لے گئے جو اچھی طرح نظر آتی ہے وہاں حسین و خوبصورت چہروں میں نفیس طعام اور پانی کے چشم روان تھے اسے صبح تک وہاں رکھا حالانکہ یہ سب مرید کی خواب کی حالت تھی جب صبح و بیدار ہوا تو اپنے حجرے میں اپنے آپ کو پایا یہ سلسلہ اسی طرح روزانہ جاری رہا یہاں تک کہ بشری غرور و رعونت نے غلبہ پایا اور اس کے دل میں جوانی کے گھمڑ نے اپنا اثر جمایا اور اس کی زبان پر دعویٰ جاری ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری حالت اس کمال تک پہنچ گئی ہے اور میری راتیں اس طرح بسر ہوتی ہیں لوگوں نے اس کی خبر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پہنچائی آپ اٹھے اور اس کے حجرے میں تشریف لے گئے اسے اس حال میں پایا کہ اس کے سر میں خواہشیں بھری ہوئی تھی اور تقبر سے اکڑا ہوا تھا آپ نے اس سے حال دریافت کیا اس نے سارا حال بیان کر دیا حضرت جنید نے فرمایا یاد رکھ جب تو آج رات وہاں پہنچے تو تین مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چنانچہ جب رات ہوئی اور اسے حسب سابق لے جایا گیا چونکہ وہ اپنے دل میں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا انکاری تھا کامل اعتقاد جاتا رہا تھا کچھ عرصہ بعد محض تجربہ کے طور پر اس نے تین مرتبہ لا حول پڑھا تو اسے لے جانے والے تمام لوگ چیخیں مار کر بھاگ گئے اور خود کو اس نے نجاست اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پڑھا پایا چاروں طرف مردار ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس وقت اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا دل سے توبہ کی اور ہمیشہ صحبت میں رہنے لگا مرید کے لیے اکیلے رہنے سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں ہے صحبت کے شرائط مشایخِ طریقت کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ ہر ایک کو ان کے درجہ کے مطابق پہچانے بڑھوں کا عدب کرے ہم جنسوں کے ساتھ امدہ سلوک سے پیش آئے اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کا برطاو کرے بڑھوں کو باپ دادا کی طرح سمجھے ہم جنسوں کو بھائیوں کی مانند اور بچوں کو اولاد کی مانند جانے کی نہ حسد اور عداوت و دشمنی سے اشتناب کرے اور کسی کی رصیحت میں قطاہی نہ کرے صحبت میں کسی کی قطاہی نہ کرے اور نہ ایک دوسرے کی قول و فیل میں قطاہی کرے اس لیے کہ وجہ اللہ صحبت کرنے والے پر لازم ہے کہ رفیق کے کسی قول و فیل پر قبیدہ اور آزردہ خاطر نہ ہو اور اسے اپنے سے اسی بنا پر جدا نہ کرے حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ المشائخ حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ صحبت کی شرط کیا ہے انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ صحبت میں اپنی خوشی نہ چاہے کیونکہ صحبت کی سب سے بڑی آفت یہی ہے کہ ہر ایک سے اپنی خوشی کا خواہاں ہونا ہے ایسے شخص کے لیے صحبت کے مقابلہ میں اکیلا رہنا بہتر ہے اور جب وہ اپنی خوشی کو ترک کر دے تو پھر وہ اپنے مسائب کی خوشیوں کا لحاظ رکھے تب وہ صحبت میں کامیابی حاصل کر سکے گا ایک درویش بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کوفہ سے مقہ مکرمہ کے ارادے سے چلا راستہ میں حضرت ابراہیم خوش رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے صحبت میں رہنے کی اجازت مانگی انہوں نے فرمایا صحبت میں ایک امیر ہوتا ہے اور دوسرا فرما بردار تم کیا منظور کرتے ہو میں نے ارز کیا آپ امیر بنیں اور میں فرما بردار انہوں نے فرمایا اگر فرما بردار بننا پسند کرتے ہو تو میرے کسی حکم سے باہر نہ ہونا میں نے کہا یہی ہوگا جب ہم منزل پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا بیٹھ شاؤ میں بیٹھ گیا انہوں نے کوئے سے پانی کھینچا جو بہت سرد تھا پھر لکڑیاں جمع کر کے ایک نشینی جگہ پر آگ جلائی اور پانی گرم کیا میں جس کام کا ارادہ کرتا وہ فرما تے بیٹھ شاؤ فرما برداری کی شرط کو ملہوز رکھو جب رات ہوئی تو شدید بارش نے گھیر لیا انہوں نے اپنی گڑڑی اتار کر کندے پر ڈالی اور رات بھر میرے سر پہ سایا کیے کھڑے رہے میں نے دامت سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا مگر شرط کے مطابق کچھ نہیں کر سکتا تھا جب صبح ہوئی تو میں نے کہا اے شیخ آج میں امیر بنوں گا انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جب ہم منزل پر پہنچے تو انہوں نے پھر وہی خدمت اختیار کی میں نے کہا اب آپ میرے حکم سے باہر نہ ہو جائیے فرمایا فرمان سے وہ شخص باہر ہوتا ہے جو اپنے امیر سے اپنی خدمت کرائے وہ مکہ مقرمہ تک اسی طرح میرے ہم سفر رہے جب ہم مکہ مقرمہ پہنچے تو میں شرم کے مارے بھاگ کھڑا ہوا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے منہ میں دیکھ کر فرمایا اے فرزند تم پر لازم ہے کہ درویشوں کے ساتھ ایسی صحبت کرنا جیسی کہ میں نے تمہارے ساتھ کی ہے حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے خدا کی قسم آپ نے کبھی بھی مجھ سے اوف تک نہ فرمایا اور نہ میرے کسی کام پر یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا اور نہ کسی کام کے نہ کرنے پر یہ فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا ہر درویش یا تو مقیم ہوگا یا مسافر مشایخِ طریقت کا مشرب یہ ہے کہ مسافر درویش کو چاہیے کہ وہ مقیموں کی خدمت کو اپنے حق میں افضل جانے اس لیے مسافر اپنی تقدیر پر رمہ دمہ ہے اور مقیم حقِ طالع کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ مسافروں میں طلب کی علامت ہے اور مقیموں میں پانے کا اشارہ لہٰذا جس نے پایا وہ بیٹھ گیا وہ اس سے افضل ہے جو ابھی مسافرت اور طلب میں ہیں اسی طرح مقیموں پر فرض ہے کہ وہ مسافروں کو اپنے سے افضل جانے اس لیے کہ مقیم صاحبِ الائک ہیں اور مسافر الائک سے جدہ اور اقیلے وہ راہِ طلب کے مسافر ہیں اور مقیم دنیا میں حالتِ وقوف میں ہیں اسی طرح بزرگ حضرات کو چاہیے کہ جوانوں کو اپنے پر فوقیت دیں کیونکہ جوان دنیا میں نووارد ہیں اور ان کے گناہ بہت کم ہیں اور جوان پر لازم ہے کہ وہ بزرگوں کو اپنے پر فضیلت دیں کیونکہ وہ عبادت میں ان سے پہلے ہیں اور خدمتِ الہی میں مقدم جب یہ سب ایک دوسرے کا اس طرح لحاظ و پاس کریں گے تو یہ سب نجات پا جائیں گے ورنہ ہلاک ہو جائیں گے آداب کی حقیقت آداب کی حقیقت خسائلِ جمیلہ کا جمع کرنا ہے عدیب کو عدیب اسی لیے کہا جاتا ہے جو کچھ اس پر وارد ہوتا ہے وہ سب نیک ہوتا ہے جس میں نیک خسلتیں زیادہ ہوں وہ عدیب ہے حالانکہ عرف و عادت میں عدیب وہ شخص کہلاتا ہے جو علمِ لغت اور صرف و نہو کے قواعد کا ماہر ہو عدب کے معنی تصوف کے علم میں عدب کے معنی یہ ہیں کہ عدب کے معنی نیک عمال پر قائم رہنے کے ہیں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زہر و باطن میں با عدب معاملات رکھے جب تم ایسے بن جاؤگے تو عدیب کہلاؤگے چاہے تم گنگے ہو اور اگر تم نہ بنے تو اس کے برخلاف ہوگے طریقت کے معاملات میں الفاظ و عبارت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اور ہر حال میں آقل سے عالم افضل و بزرگ ہوتا ہے کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ عدب کی کیا شرط ہے انہوں نے فرمایا اس کا جواب اس گفتگو میں موجود ہے جسے میں نے سنا ہے عدیب یہ ہے کہ جو بات کہو وہ قول صادق ہو جو معاملہ کرو وہ برحق ہو قول صادق اگرچہ سخت و درشت ہو مگر ملی ہوتا ہے اور حق کے معاملہ اگرچہ دشوار ہو مگر نیک ہوتا ہے لہٰذا جب بات کرو تو تمہاری بات میں صداقت ہو اور جب خاموش رہو تو تمہاری خاموشی میں بھی حق و صداقت کار فرما ہو حضرت شیخ اور نصر سراج صاحب لمعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں آداب کا فرق بیان فرمایا ہے آداب میں لوگوں کے تین طبقے ہیں ایک دنیا دار جو فصاحت و بلاغت حفظ و علوم اور بادشاہوں کے نام اور عرب کے اشار کو عدب کے نام سے موصوم کرتے ہیں دوسرا طبقہ اہلِ دین کا ہے جنہوں نے ریاضتِ نفس تعدیبِ آزا حفظِ حدودِ الٰہی اور ترکِ شہوات کا نام عدب رکھا ہے اور تیسرا طبقہ اہلِ خصوصیت کا ہے جو دلوں کی طہارت باطن کا تزکیہ اسرار کی مراعات اہد و پیمان کا عیفہ وقت کی حفاظت پراغندہ خیالات اور موہوم خطرات کی طرف قلتِ توجہ مقامِ طلب اوقاتِ حضور اور مقاماتِ قرب میں حسنِ عدب کو ملحوظ رکھنے کو عدب کہتے ہیں یہ تعریف جامع ہے اور اس کی تفصیل جگہ بجگہ موجود ہے عقامت کے عداب جب کوئی درویش سفر کر کے سوا عقامت اختیار کرے تو اس کے عدب کی شرط یہ ہے کہ جب کوئی مسافر اس کے پاس پہنچے تو وہ خوشی و احترام کے ساتھ پیش آئے اور عزت و تعظیم سے اس کا خیر مقدم کرے گویا وہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا ایک مہمان ہے اور اسی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مہمان کے ساتھ کرتے تھے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا مہمان کے روبرو لاکر رکھتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک فربا بچڑا تیار کر کے لائے اور مہمان سے اتنا بھی دریافت نہ فرمایا کہ کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو اور کیا نام ہے مہمان کے ساتھ ان کا یہ عدب اور سلوک تھا انہوں نے مہمان کا آنا بھی حق تعالیٰ کی طرف سے جانا اور مہمان کی روانگی بھی حق تعالیٰ کی طرف سمجھی اور اس کا نام بھی بندہ حق خیال کیا اس کے بعد درویش مقیم یہ دیکھتے کہ مہمان خلوت کو پسند کرتا ہے یا صحبت کو اگر وہ خلوت کو پسند کرتا ہے تو اس کے لئے تنہائی کر دیتے اور اگر وہ صحبت کو پسند کرتا ہے تو انسو محبت کے ساتھ بے تکلح پیش آئے اور جب رات کو بستر پر آرام کرنے لیٹے تو اس کے ہاتھ پاؤں دبائے اگر وہ ایسا نہ کرنے دے اور کہے کہ اس کی عادت نہیں ہے تو اس پر زد اور اسرار نہ کرے تاکہ وہ دلگیر نہ ہو صبح کے وقت ہمام کے لئے کہے تاکہ غسل کر کے صاف و ستھرا ہو جائے اور ضروریاتِ صفائی کا خیال رکھے کسی دوسرے کو اس کی خدمت کرنے کا موقع نہ دے مقیم کے لئے لازم ہے کہ حسنِ عقیدت کے ساتھ اس کی خدمت کرے اور اسے خوب صاف و ستھرا بنانے کی پوری کوشش کرے یہاں تک کہ اس کی کمر ملے ہاتھ پاؤں کی مالش کرے مہمان نوازی کے یہ عداب ہیں اگر مقیم اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اسے نیا کپڑا پہنا سکے تو اس میں کوتا ہی نہ کرے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو تکلف نہ بڑھ دے بلکہ اس کے لباس کو دھو کر صاف ستھرا کر دے تاکہ جب وہ ہمام سے باہر آئے تو اسی لباس کو پہن لے ہمام سے فارغ ہونے کے بعد اگر تین دن سے زیادہ نہ گزرے ہوں تو اس شہر کے بزرگ امام یا بزرگوں کی جماعت سے ملنے کا اشتیاق دلائے اور اس سے کہے کہ آؤ ہم ان کی زیارت کو چلیں اور اگر وہ آمادہ ہو تو ہمرا جائے اور اگر وہ کہے کہ میرا دل نہیں چاہتا تو اسرار نہ کرے کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالبان حق دل اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خواز رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ اپنے سفر کے عجائب و غرائب میں سے کوئی بات بیان فرمائیں تو انہوں نے فرمایا سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی مگر میں نے اسے قبول نہ کیا اور میرے دل نے نہ چاہا کہ حق تعالیٰ کے سوا میرا دل کسی اور کی قدر و منزلت کرے اور میں اس کے آداب و احترام کی ریایت میں مشہول ہوں مقیم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مسافر سے پہلے سلام کرے یہی احکام ان دنیا داروں کے لیے بھی ہیں جو بیمار پرسی عیادت یا تازیت وغیرہ کے لیے جایا کرتے ہیں اور جس مقیم کو مسافروں سے یہ تماہ ہو کہ ان کو وہ اپنی گدائی کا آلہ بنائے اور اپنے گھر سے دور کے گھر لے جائے اس کے لیے یہی سزاوار اور بہتر ہے کہ وہ مہمانوں کی خدمت نہ کرے کیونکہ وہ انہیں زلیل کرتا ہے اور ان کے دل کو رنج پہنچاتا ہے حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سفروں میں یہی بات میرے لیے سب سے بڑھ کر تکلیف دے ثابت ہوئی کہ جاہل خدام اور ناپاک مقیم لوگ کبھی کبھی ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر لے جاتے تھے کبھی کسی امیر کے گھر کبھی کسی دہکانی کے گھر حالانکہ میں دل میں اس سے متنفر ہوتا اور انہیں سخت و سشت کہتا لیکن ظاہرداری میں درگزر اور مسامحت سے کام لیتا تھا اور یہ مقیم لوگ جو سلوک میرے ساتھ کرتے اور بے ڈھنگے طور پر میری نظر کرتے تھے اگر میں مقیم ہوتا تو ہرگز مسافروں کے ساتھ ایسا نہ کرتا بے عدبوں کی صحبت کا فائدہ اس سے بڑھ کر اور نہیں ہو سکتا کہ جو بات تمہیں اچھی معلوم نہ ہو تم اپنے معاملات میں ہمیشہ ان سے اشتناب کرو پھر اگر کوئی مسافر درویش خوش ہو اور کچھ دن رہنا چاہے اور دنیا تلبی کا اظہار کرے تو مقیم کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ ہمیشہ اس کی ضرورت کے لیے اسے مقدم رکھے اور اگر یہ مسافر لالچی اور بے حمد ہے تو مقیم کو نہ چاہیے کہ بے حتمی کا مظاہرہ کرے اور ناممکن ضرورتوں میں اس کا پیرو ہو کیونکہ جن لوگوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ جب ضرورت ہوئی تو بازار آگئے اور لگے ضرورت جتانے یا عمرہ کے دروازے پر پہنچ گئے اور لگے ان سے مدد مانگنے دنیا سے کنارہ کشوں کا ان کی صحبت سے کیا علاقہ مشایخ طریقت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ریاضت و مجہدے کی تعلیم دے رہے تھے کہ ایک مسافر آگیا آپ اس کی خاطر مدارت میں مشغول ہو گئے اور کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا مسافر نے کہا اس کے سوا فلان چیز بھی مجھے ضرورت ہے انہوں نے فرمایا تجھے بازار جانا چاہیے تھا تو تو بازاری شخص معلوم ہوتا ہے مساجد و خانقہ میں رہنے والا شخص معلوم نہیں ہوتا ایک مرتبہ میں نے دمشق سے دو درویشوں کے ساتھ حضرت ابن العالی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا وہ مقہ مقرمہ کے ایک گھاؤں میں رہتے تھے ہم نے آپس میں تیہ کیا کہ ہر ایک اپنی آبیتی کا کوئی اہم واقعہ یاد کرے تاکہ وہ بزرگ ہمارے باطن کی ہمیں خبریں دیں اور ہمارے اس واقعہ کی مشکلات کو حل کریں چنانچہ میں نے دل میں خیال جمعایا کہ میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے اشعار کو حل کراؤں گا دوسرے درویش نے یہ خیال جمعایا کہ میں اپنے مرض عظیم تحال کے لیے ان سے دعا کراؤں گا اور تیسرے نے یہ خیال جمعایا کہ میں سابونی حلوے کی درخواست کروں گا سوچتے ہوئے جب ہم سب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے حضرت حسین بن منصور حلاج کے اشعار کے حل پہلے ہی لکھوا رکھے تھے وہ میرے سامنے رکھ دئیے اور اس درویش کے پیٹ پر دست مبارک پھیرا اور اس کی تلی جاتی رہی اور تیسرے درویش سے فرمایا چونکہ تم سابونی حلوے کی خواہش رکھتے ہو جو کہ عوام کی غزہ ہے حالانکہ تم اولیہ کے لباس میں ملبوس ہو اور اولیہ کا لباس عوامی مطالبے اور خواہش کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا لہٰذا تم دونوں میں سے ایک روخ اختیار کر لو غرص کے مقیم کو ایسے مسافر کی مدارت لازم نہیں جو حق تعالیٰ کے حقوق کی ریایت نہ کرے اور اپنی نفسانی لذرتوں کو نہ چھوڑے جب تک کوئی شخص اپنی لذت پر قائم ہے محال ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کی لذتوں کو پورا کرنے میں اس کی موافقت کرے جب وہ اپنی لذتوں کو چھوڑ دے گا تب وہ اس لائق ہوگا کہ دوسرا اس کی لذت کو برقرار رکھے تاکہ دونوں اپنے اپنے حال میں رہ پر قائم رہیں اور رہزن نہ بنیں احادیث میں مشہور واقع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما کے درمیان برادری قائم فرمائی یہ دونوں اصحاب صوفا کے سرکردہ افراد میں سے تھے اور باطنی اسرار کے آئمہ اور عوصہ میں سے تھے ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہو کی گھر والوں کی مزاج پورسی کے لئے آئے تو گھر والوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہو سے شکایت کی کہ یہ تمہارے بھائی ابو ذر رضی اللہ عنہو نہ دن میں کچھ کھاتے ہیں اور نہ رات کو سوتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہو نے فرمایا کچھ کھانے کے لئے لاؤ جب لایا گیا تو حضرت ابو ذر سے کہا اے بھائی تمہیں زیبہ یہ ہے کہ تم موافقت کرو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ جب رات ہوئی تو کہا اے بھائی سونے میں بھی تم کو میرا ساتھ دینا چاہیے اِنَّا لِجَاسَدِيْقَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَإِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌ کیونکہ تمہارے اوپر اپنے جسم کا بھی حق ہے تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے رب کا بھی حق ہے دوسرے دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہو بارگاہ نووی میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل سلمان نے تم سے کہا تھا اِنَّا لِجَاسَدِيْقَ عَلَيْكَ حَقٌ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہو نے جب اپنی لذتوں کے چھوڑنے پر اقامت فرمائی تو حضرت سلمان نے انہیں ان کی لذتوں پر قائم کیا اور انہوں نے ان کی خاطر اپنے حق سے درگزر کیا اسی اصل و قائدے پر جو کچھ تم کروگے صحیح و مستحکم ہوگا مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ میں ملک کے عراق میں دنیاوی مال کو جمع کرنے اور ان کو خرچ کرنے میں خوب اصراف کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھ پر قرض کا بار بہت زیادہ ہو گیا تھا جسے جو ضرورت پیش آتی میرے پاس آ جاتا اور میں ان کی ضرورتیں پوری کرنے میں تقلیفیں اٹھاتا تھا اس زمانہ کے ایک بزرگ نے مجھے لکھا کہ اے فرزند خیال رکھنا کہ تمہارا دل خدا سے غافل نہ ہو جائے اپنے دل کو فارق رکھنا تم مشاغل میں پھنس گئے ہو لہٰذا اگر کوئی دل اپنے سے زیادہ عزیز پاؤ تو جائز ہے کہ اس دل کی فراغت میں اپنے آپ کو مشغول کر لو ورنہ اس کام اور اس شغل سے دستقش ہو جاؤ کیونکہ بندگان خدا کی کفالت خدا کے ضمع ہے اسی لمحہ میرے دل میں اس سے فراغت کا جذبہ پیدا ہو گیا یہ مسافروں کے بارے میں مقیموں کے احکام تھے جو اختصاراً بیان کر دیئے ہیں مسافرت کے عداب جب کوئی درویش اقامت چھوڑ کر سامان سفر اختیار کرے تو اس کے عداب کے احکام یہ ہیں کہ اس کا سفر خدا کیلئے ہو نہ کہ نفسانی پیروی میں جس طرح ظاہر میں سفر اختیار کیا ہے اسی طرح باطن میں بھی اپنی نفسانی خواہش کو ترک کر دیں ہمیشہ باوضو رہے اور اپنے اور عدو وزائف کو ترک نہ کریں زیبہ یہی ہے کہ اس کا سفر یا تو ادائے حج کے لئے ہو یا جہادِ بلکفار کے لئے ہے یا کسی جگہ کی زیارت یا کہیں دینی فوائد کے حصول یا طلبِ علم یا کسی بزرگ یا شیخ کی ملاقات یا کسی شیخ کے مزار کی زیارت کے لئے ہو ان کے سوا اگر کسی اور مقصد سے سفر ہوگا تو وہ سفر میں شمار نہ ہوگا سمانِ سفر سفر کی حالت میں گڑڑی جائے نماز لوٹا جوتیاں اور اسہ ضرور رکھنا چاہیے تاکہ گڑڑی سے سطر پوشی کرے مسلے پر نماز پڑھے لوٹے سے تہارت و وضو کرے اور اسہ سے مزر چیزوں کو دفع کرے اسہ کے فوائد اور بھی ہیں اور وضو کے بعد جوتیاں پہن کر جائے نماز تک آ سکے ان کے سوا سنت کی حفاظت کی خاطر دیگر چیزیں بھی سفر میں ساتھ رکھ سکتا ہے مثلاً کنگھا، ناخن تراش، سرمدانی وغیرہ اور اگر ان کے سوا ایسا سامان بھی ساتھ رکھے جو زیبو، زینت اور آرائش سے متعلق ہو تو وہ سوچے کی کس مقام میں ہے اگر وہ منزلِ ارادت میں ہے تو اس کے لیے ان کے سوا سامان، قید، رہ کی بندش اور موجبِ حجاب ہوں گی اور اپنے نفس کی راؤنت کا اظہار کا موجب بنے گی اور اگر وہ مقامِ تمکین و استقامت میں سے ہے تو اس کے لیے یہ سامان ہی نہیں بلکہ ہر چیز درست ہوگی میں نے شیخ ابو مسلم فارس بن غالب فارسی رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ میں نے ایک دن حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر فضلاللہ بن محمد رحمت اللہ علیہ کی زیارت کو حاضر ہوا تو انہیں چار بالشت کے تختہ پر سوتا ہوا پایا اور ان کا پاؤں ایک دوسرے پر رکھا ہوا تھا وہ اس وقت مصری چادر اوڑے ہوئے تھے اور میں ایسا لباس پہنے ہوئے تھا جو میلہ ہو کر چمڑے کی مانند سخت ہو گیا تھا جسم تھکن سے چور چور اور محنت و مشکت اور مجاہدے سے پیلا پڑ گیا تھا میرے دل میں ان سے ملاقات نہ کرنے کا جذبہ ابرا اور دل میں خیال گزرا کہ ایک درویش یہ ہیں جو اس تمتراک کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک میں درویش ہوں جو شکستہ حالی کے ساتھ بسر کر رہا ہوں یہ اتنے چین و راحت میں ہیں اور میں اس محنت و مشکت میں ہوں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ میری باطنی قیفیت سے باخبر ہو گئے اور میری نحوت کو انہوں نے ملاحظہ فرمایا مجھ سے فرمایا اے ابو مسلم تم نے کونسی کتاب میں پڑھا ہے کہ اپنے کو دیکھنے والا درویش ہوتا ہے جب میں نے ہر شے میں جلوہ الہی کا مشاہدہ کر لیا تو اس نے مجھے تخت پر بٹھا دیا اور جبکہ تم خود کو اپنے آپ کو دیکھنے ہی میں ابھی تک پڑھے ہوئے ہو تو اس نے تمہیں محنت و مشکت میں ڈال رکھا ہے میرے مقدر میں مشاہدہ ہے اور تمہارے مقدر میں مجاہدہ یہ دونوں مقام راستہ کے مقامات میں سے ہیں اللہ رب العزت اس سے پاک اور منزع ہے درویش وہی ہے جس کا مقام فنا ہو جائے اور وہ احوال سے گزر جائے شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور سارا جہان مجھ پر تاریخ ہو گیا جب اپنے آپ میں آیا تو ان سے معذرت خواہی کی اور انہوں نے مجھے معاف فرما دیا اس کے بعد میں نے عرض کیا اے شیخ مجھے واپسی کی اجازت عطا فرمائیے چونکہ آپ کے دیدار کی تابع مقاومت نہیں رکھتا انہوں نے فرمایا ابو مسلم تم نے ٹھیک کہا اس کے بعد انہوں نے میری حالت کی تمثیل میں یہ شیر پڑھا جو خبر میرے کان نہ سن سکے اسے میری آنکھ نے سر بسر ظاہر دیکھ لیا یہ مسافر پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ سنت کی حفاظت کرے اور جب وہ کسی مقیم کے یہاں پہنچے تو احترام کے ساتھ اس کے پاس جائے اسے سلام کرے پھر بایاں قدم جوتی سے لکھا لے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے اور جب جوتی میں پاؤں ڈالے تو پہلے داہنہ پاؤں ڈالے اس کے بعد دوسرا جب پاؤں دھوئے تو پہلے دایاں پھر بایاں اور دو رکر تحیہ الوضو کے پڑھے اس کے بعد درویشوں کے حقوق کی ریایت کی طرف متوجہ ہو ایسا نہ چاہیے کہ مقیم کسی حالت پر اعتراض کرے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرے خواہ معاملات سے متعلق ہو یا گفتگو سے اپنے سفر کی سختیوں کو بیان نہ کرے نہ اپنے علم کو جتائے اور لوگوں کے سامنے حقایت اور روایات بیان نہ کرے کیونکہ یہ باتیں اظہار رعونت کی موجب ہیں اور لازم ہے کہ جہلوں کی باتوں کو برداشت کرے اور بوجہ اللہ ان کی زیادتیوں پر صبر کرے کیونکہ اس میں بڑی برکتیں ہیں اگر کوئی مقیم یا ان کا خادم اسے کوئی حکم دے یا اسے کسی کو سلام کرنے یا کہیں کی زیارت کرنے کو کہا جائے تو جہاں تک ممکن ہو انکار نہ کرے بائیں ہما دنیا داری کی مروت نہ ہو برادرانے طریقت کے افعال کی ہر ممکن تعویل و عذر کرے اور دل میں اپنی کسی حاجت کا رنج نہ آنے دے اور نہ مقیموں کو بادشاہوں کے دروازے پر لے جائے مسافر و مقیم ہر حاجت اور اپنی تمام حالتوں میں رضاِ الہی کا خواہ رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسنِ عقیدت رکھے سب کو برابر جانے اور بیٹ پیچھے کسی کی غیبت نہ کرے کیونکہ طالبان حق کے لیے فضول باتیں کرنا برا ہے اور بری بات کہنا تو بڑی بدنصیبی ہے محققین فیل کی شکل میں فائل کو دیکھتے ہیں جب وہ مخلوق کو برا کہے گا تو اس سے خالق کی برائے لازم آئے گی اگرچہ کوئی بندہ عیبدار محجوب اور بے مشاہدہ ہی کیوں نہ ہو فیل پر جھگڑنا فائل پر جھگڑنا ہوتا ہے اگر انسانی آنکھ لوگوں پر پڑے تو وہ سب سے دور رہے اور چانے کے ساری مخلوق محجور و مجبور اور مغلوب و آجز ہے کوئی شخص مشیتِ الٰہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سب خدا کا ہی پیدا کردہ ہے کسی مخلوق کو اس کی اہمیت میں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے کسی ذات پر خدا کے سوا کسی مخلوق کو مطلق تغیر و تبدل کی قدرت نہیں ہے وَبِاللَّهِ الْتَوْفِقِ آدابِ غزہ واضح رہنا چاہیے کہ انسان کو غزہ کے بغیر گزارا نہیں کیونکہ بدن کا تقوم کھانے پینے کے بغیر ناممکن ہے لیکن غزہ کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ اس میں مبالغہ نہ کرے اور نہ رات دن کھانے پینے کے فکر میں مشغول رہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو پیٹ میں داخل کرنے کی ہی فکر میں رہتا ہے اس کی قدر و قیمت وہ ہوتی ہے جو اس سے خارج ہوتا ہے اس لیے سالکانِ راہِ حق کے لیے بسیار خوری سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان رسا نہیں تفصیل بھوک کے باپ میں گزر چکی ہے حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ بھوکے رہنے کے اتنے زیادہ تعریف کیوں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر فرون بھوکا رہتا تو ہرگز انا ربکم الالا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں نہ کہتا اگر قارون بھوکا رہتا تو باغی نہ ہوتا اور لومڑی چونکہ بھوکی رہتی ہے اس لیے ہر ایک اس کی تعریف کرتا ہے جب پیٹ بھر جاتا ہے تو نفاق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑو جو کھاتے اور عیش کرتے ہیں وہ اپنی خواہشوں میں مگن ہیں انقریب وہ اپنا انجام جان لیں گے نیز فرمایا محمد آیت بارہ کافر لوگ عیش کرتے اور کھانے پینے میں ایسے ہی ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے حضرت شہل بن عبداللہ تسطریر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک پیٹ بھر کر حلال غزہ کھانے کے مقابلہ میں شراب سے پیٹ کو پر کرنا زیادہ بہتر ہے لوگوں نے پوچھا یہ کیسے انہوں نے فرمایا اس لیے کہ شراب سے بھرا پیٹ عقل کی طاقت سلب کر دیتا ہے شہوت کی آگ بھچا دیتا ہے اور بےہوش ہو کر اس کی زبان و ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن جب پیٹ حلال غزہ سے پور ہو جاتا ہے تو بےہودہ تمنائیں شہوت اور نفس اپنے مقدر کے حصول میں سر اٹھاتے ہیں مشایخ طریقت نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا کھانا بیماروں کی طرح ان کی نیند گہری نیند والوں کی مانند ان کی گفتگو بچوں کی چیخ و پکار کی مانند ہوتی ہے غزہ کے شرط آداب میں سے یہ ہے کہ تنہا نہ کھائے اور جو کھائے دوسروں کو بھی اس میں شریک بنائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو اقیلا کھائے غلام کو مارے اور خیرات سے روکے رہے جب دسترخوان پر بیٹھے تو خاموش نہ بیٹھے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے اور کوئی چیز اس طرح نہ رکھے اور نہ اٹھائے جسے لوگ نہ پسند کریں پہلا لقمہ نمکین غزہ کا لے اور پھر ساتھیوں کا لحاظ اپاس کرے حسار و انصاف سے کام لے سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آیا کریمہ ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان النخل آیت نوے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے کی تفسیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا انصاف تو یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو کھانا میں شریک کریں اور احسان یہ ہے ساتھی کے کھانے کو خود پر افضل جانے میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ میں اس مدعی پر تاجب کرتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں تارک دنیا ہوں اور حال یہ ہے کہ وہ کھانے کی فکر میں رہتا ہو اس کے بعد لازم ہے کہ دہنے ہاتھ سے لقمہ لے اور اپنے لقمہ کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھے کھانے میں پانی کم پیے اور پانی اس وقت پیے جب سچی پیاس لگے اور اتنا پیے جس سے جگر تر ہو جائے اور لقمہ بہت بڑا نہ لے اور اسے خوب چبائے کھانے میں جلدی نہ کرے کیونکہ ان باتوں سے بدحضمی پیدا ہوتی ہے اور سنت کے خلاف بھی ہے اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو حمد و شکر بجا لائے اور ہاتھ دھوئے اگر جماعت میں سے دو یا تین یا زیادہ افراد کو پشیدہ طور پر کسی خاص چیز پر مدو کریں اور چھپا کر کھلانا چاہیں تو بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور مساہبوں کی خیانت ہے اولائکا ما یا قلون فی بطونہم الان نار البقرہ ایک سو چوہتر یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ جب سب اس پر متفق ہوں تو یہ جائز ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک ہو تو جائز ہے کیونکہ اس کے لئے انصاف شرط نہیں ہے کیونکہ انصاف کی شرط تو ایک سے زیادہ افراد کے درمیان ہے اور جب وہ اکیلہ ہو تو اس سے محبت کے یہ عداب ساکت ہو جاتے ہیں اور بندہ اس میں ماخوز نہیں ہوتا اس میں مذہب کی سب سے بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ کسی درویش کی دعوت کو رد نہ کرے اور کسی دنیا دار کی دعوت کو قبول نہ کرے اور نہ اس کے گھر جائے اور نہ ان سے کچھ مانگے کیونکہ اہلِ طریقت کے نزدیک یہ آہنت ہے اس لئے کہ دنیا دار درویش کے لئے محرم ہے اور وہ اس کا ہم جنس نہیں ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نہ تو سامان کی کسرت کی بنا پر دنیا دار بنتا ہے اور نہ سامان قلت کی بنا پر درویش اور جو فقر کو تونگر پر فوقیت نہیں دیتا وہ دنیا دار نہیں ہے اگرچہ بادشاہ ہو اور جو فقر کا منکر ہے وہ دنیا دار ہے اگرچہ وہ مسترب و بے قرار ہو اور جب کسی دعوت میں شریک ہو تو کسی چیز کے کھانے یا نہ کھانے میں تکلف نہ برتے اور وقت کے مطابق روش اختیار کرے جب صاحبِ دعوت محرم ہو تو اسے جائز ہے کہ بچا ہوا کھانا گھر والوں کے لئے اٹھا لے اور اگر نہ محرم ہے تو بچا ہوا کھانا گھر میں لے جانا جائز نہیں ہے لیکن کسی حال میں پسے خوردہ چھوڑنا بہتر نہیں ہے کیونکہ حضرت سحل فرماتے ہیں کہ پسے خوردہ بچانا زلط و کمین گی ہے وَبِاللَّهِ الْتَوْفِقِ وَاللَّهُ عَلْمُ بِالسَّوَابِ